اسلام علیکم میں ہوں کمر ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فر انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایٹی ایم کے دلچسپ فیکٹس کے بارے میں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو چلیے بینہ ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو ایٹی ایم کے بارے میں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ایٹی ایم میں کتنے پیسے ہوں گے جو ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکلواتا رہتا ہے لہٰذا یہ کومن سا کویسچن ہے کہ اس میں کتنا کیش ہوگا تو چلیے ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں دوستو یہ کمپلیٹلی طور پر سیٹی پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ جس قدر بگ سیٹی ہوگی اس قدر ہی ایٹی ایم میں پیسے زیادہ ہوں گے مثلا اگر ایٹی ایم لاہور یا کراچی جیسے بڑے شہر میں ہوگا تو اس میں تقریباً ایٹی سے ایٹی ایٹ لیکھ تک ہو سکتے ہیں لیکن جو ایٹی ایم چھوٹے کسپوں یا ٹاؤن میں مجود ہوتے ہیں اس میں پندرہ سے سولہ لاکھ تک کیش ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہر ہفتے بینک کا ایک آرثرائز پرسن آتا ہے اور ایٹی ایم میں پیسے بھر کے جاتا ہے جو کہ وہ شخص ایک روپے کو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پوری ریپورٹ دینی ہوتی ہے یعنی کہ ریسیٹ وغیرہ کے کتنے پیسے فل ہوئے ہیں اس کے لئے شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ ایٹی ایم کے اوپر آپ کو ایک ڈش ٹائپ دیکھنے کو ملے گی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال جاتا ہوگا کہ روڈ کی سائٹ پر موجود ایٹی ایم کیسے بینک سے کنیکٹ کرتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید انٹرنیٹ وغیرہ ہوگا تو بلکل بھی نہیں کیونکہ ایٹی ایم کا ایک اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے کیونکہ اگر ایٹی ایم انٹرنیٹ سے کام کرنے لگ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ سے ہیکنگ پوسیبل ہے جب انٹرنیٹ سے ہیکنگ پوسیبل ہوگی تو ہیکر اسی اسی لاکھ روپیہ لے اڑیں گے اس لئے ایٹی ایم کا ایک ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک ہوتا ہے اور اسی سے ایٹی ایم کام کرتا ہے ایٹی ایم یعنی کہ بینکز کا ایک پرائیویٹ نیٹ ورک ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے جب آپ ایٹی ایم میں کارڈ ڈالتے ہیں اور پن انٹر کرتے ہیں تو ایٹی ایم فارن بینک کے سرور میں اس کوڈ کو بھیجتا ہے اور اس طرح پن ویریفائی ہوتا ہے اگر صحیح ہو تو آپ کا مطلوبہ کیش باہر آ جاتا ہے دوستو ایٹی ایم کے جس پارٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اس کو کیسٹ کہتے ہیں یعنی کہ اس کا ٹیکنیکل نام کیسٹ ہے اس کے علاوہ دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کے پیچھے ایک بلیک رنگ کا سٹرائپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے بینک کی مکمل معلومات ہوتی ہے اسی سٹرائپ کو ایٹی ایم ریڈ کرتا ہے مطلب کہ اس کے اندر آپ کے بینک کا نام کوڈ، برانچ کا نام، اکاؤنٹ نمبر اور آپ کا نام وغیرہ اسی میں درج ہوتا ہے اور اگر اس بلیک سٹرائپ کے اوپر کوئی ویزیبل سکریچ آ جائے تو وہ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹی ایم میں ایسی کیوں موجود ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو مزید کچھ ایٹی ایم کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں دوستو پاکستان میں چودہ ہزار سے زیادہ اس وقت ایٹی ایم کام کر رہے ہیں پاکستان میں پہلا ایٹی ایم اسکری بینک نے انی سو اسی میں لگایا تھا دوستو آپ کو مزید کی بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا کا بلانترین ایٹی ایم پاکستان میں موجود ہے جو کہ پاکستان اور چائنہ کے بارڈر کے قریب کنجراب میں لگایا گیا ہے جس کے انچائی پندرہ ہزار تین سو ستانویں فیٹ ہے جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے لگایا ہے چلیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایٹی ایم روم کے اندر ایسی کیوں ہوتا ہے دوستو آپ ایٹی ایم بھی گئے ہوں گے اور آپ نے ایسی بھی ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسی کسٹمر کے لیے لگایا گیا ہوگا یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بینک اپنا سٹینڈر دکھانے کے لیے لگاتا ہوگا تو بالکل آپ غلط سوچ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں ہے ایٹی ایم میں ایسی اس لیے لگایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر الیکٹرونک چیز ہیٹ پیدا کرتی ہے جیسا کہ ٹی وی موبائل فون یا پھر ایٹی ایم گرم ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر ایٹی ایم 24x7 اون ہی رہتے ہیں اسی لیے وہاں پر ایسی موجود ہوتا ہے ایٹی ایم ایک قسم کا الیکٹرونک ایکویپمنٹ ہی ہوتا ہے جو ایک ہوم کمپیوٹر سے زیادہ کمپلیکس اور بڑا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایٹی ایم 24x7 سات دن 24 گھنٹے چلے گا تو وہ ہیٹ تو ہوگا اس طرح ایٹی ایم خراب ہونے کے چانسز ہوں گے اسی لیے ایسی لگایا جاتا ہے تاکہ اس میں ہیٹ پیدا نہ ہو دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں جو 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں جیسا کہ فیکٹریز کے اندر کچھ ایسی مشینز ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں یا سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ تو ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں تو ان کے آس پاس کیوں نہیں ایسی لگایا جاتا تو پھر ایٹی ایم میں ہی کیوں تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایٹی ایم میں پیسے موجود ہوتے ہیں اور اگر ہیٹ کی وجہ سے اس میں کوئی چپ یا سرکٹ خراب ہو جائے تو ایٹی ایم کو آپ پانچ ہزار نکالنے کی کمانڈ دیں اور وہ بیس ہزار نکال دے گا اگر وہ بیس ہزار نکال دیتا ہے تو آپ کا تو اس میں فائدہ ہے مگر بینک تو لوٹ جائے گا نا یعنی کوئی سرکٹ یا پارٹ خراب ہونے کی وجہ سے کیش کم یا زیادہ دینے لگ جائے گا تو کیسے چلے گا یہ سب اسی لیے ایٹی ایم روم پر کافی دھیان دیا جاتا ہے اور ایٹی ایم میں اسی لگایا جاتا ہے تاکہ ایٹی ایم ہیٹ نہ ہو اور کیش ٹھیک نکالے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ایٹی ایم موجود ہے جو گولڈ نکالتا ہے اور وہ یو اے ای میں موجود ہے مطلب کہ سونا نکالنے والا ایٹی ایم یعنی کہ آپ اس میں کیش یا پھر کارڈ ڈالو اور سونا لے جاؤ جس میں چوبیس کیرٹ کے بسکٹ یا کوائنز نکلتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ